آپ کو مانو نا قرآن میں دو دفع کہا گیا جو مَا يَفْرُ الْمَرُوْ مِنْ أَخِيَهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَسَحِبَتَهِ وَأَنِيهِ جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے پاک سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی کیوں؟ نفسی 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 میرے اولاد کو جھوگ دو میرے ماں باپ کو جھوگ دو میری بیوی کو جھوگ دو بیوی کہے گی ترے شہر کو جھوگ یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا یا ایواللہزین آمنو دو انفس اکم و احلیت گمزارا اے ایمان وادو بچاؤ امیں آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آس یہ کام کچھ ہے آپ کریں اور سمجھیں نہ بیٹا کام آئے گا نہ جورو کام آئے گی نہ بام کام آئے گا نہ ماں کام تمہارا اپنا عفل اگر تم اس راستے پر جنے اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے حضور نے فرمایا کاسب و حبیب اللہ جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی ہے اللہ کا دوست ہے حبیب اللہ اور سب سے بہتوین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے محنت جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے اب آپ کہیں جا رہے تھے آپ کے پاس کچھ مال ہے جیب میں کچھ ہے کچھ ڈاکو آگئے آپ ہوگے رہے ہیں پاک پاک دو راستے کو آپ گئے لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہیں لے لو میری جان بخشی کرو یہ کہ آپ ڈٹ جائیں ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا اسے علم تھا وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی وہ شہادت اس کے پاس تھی اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی یہ سننے ابو دعوت میں حدیث ہے اللہ کے معبو فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے موں میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا لو اب تیرے موں میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی اب نہ بولنا کیونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا جب تیری ضرورت تھی جب تیرے کہنے سے مظلوم پچھ سکتے تھے جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے تھے جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونگی پچھ سکتی تھی تو بولا نہیں واجم میدان مکشر میں آیا میرے باگو کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں رب اس کے موں میں آگ کی لگام ڈال دی اکبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخش ہیں کیوں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں یہ میری مجبوری ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کہا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے اور بیگانے بھی ناخش ہیں سب جگہ پہ میں ملامتی ہوں ہر شخص میرے بارے میں رائے دیتا ہے کہ بڑا سخت گیر آدمی ہے بڑے مزان کے اندر شدت پائی جاتی ہے کیوں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے